میں نیشنلٹ ایٹ ونڈی کھیلا ہوں پہلے میچ میں ہی میں نے دو سو چار کیا تھا میں پسند کرتا تھا روش شرما سے کیونکہ میرا تھوڑا سٹانس کن سے ملتا تھا تو اسی ہے میں ان کو لائے کرتا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پلیئر پی ایسل کے جا کے آئی پی ایل بھی کھیلیں اور وہ پی ایسل بھی کھیلیں اس سے یہ کرکٹ کا ہی فائدہ ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پھر لہور کرندری ٹروفی اٹھائے گی اسلام علیکم میں ہوں شان سے بشرا حالد اور میرے ساتھ فرس کلاس کے پلیئر بھی ہیں ناوید ملک آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب تک ان کی کیا پرفارمنسز رہی کہاں کہاں پرفارم کیا اور کہاں ان کو چانس ملا کیونکہ پاکستان میں کرکٹ بہت نظر آتی ہے اور اس سے پہلے دیکھا بھی کیا کہ دپارٹمنٹل کرکٹ بھی جو تھی بند کر دی گئی اور اس کے بعد جو پلیئرز تن کو چانس نہیں ملا ٹیم میں اور اسی طرح کافی فرس کلاس کے پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ ٹیم میں نہیں آسکتے لیکن اتنا لمبا عرصہ کھیلنے کے بعد بھی ان کو چانس نہیں ملتا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اب تک کی کیا جرنی ہے اسلام علیکم موالکم صاحب کیسے ہاں الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے کے پیل میں پرفارم کیا وہاں پہ دو سیزنز میں آپ نے وہاں پہ کھیلا بھی تو وہاں بتائیں گے کیونکہ کے پیل کے ایک الگ سا انوائرمنٹ تھا وہاں نظر بھی آئے کشمیر والی سائٹ پہ میرپور میں وہاں پہ ٹورنمنٹ بھی کروایا تو سب سے پہلے اس کی بتائے گا کہ کتنا آپ کا اچھا رہا ہو جی بالکل کپیل کا تو اسپیرینس ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک دو انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں پھر لازٹ ٹائم بھی مشتاق بھئی کوئی تھے اور پہلے سیزن میں بھی مشتاق بھئی تھے تو کافی چیزیں وہاں ہمیں بتاتے ہیں پھر ہم ان اس پہ آکے محنت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کپیل ذائرہ سارے پلیئر وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں جو سار پی ایسل تو ایک طریق چل رہی ہے لیکن کپیل پہ بھی کام اصید ہوگا بلکل ابھی ہے ظاہرہ سٹارٹ ہے کافی چیزیں وہاں پہ انپروب ہونے والی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ایک پی ایسل ٹائپ برینڈ بنے گا تو انشاءاللہ ہونا بھی جائیے کیونکہ اس سے ایک ریکڑ کو ہی فائدہ ہوتا ہے مجھتاک احمد کی آپ نے بات کی اور واقعی وہ بہت ایک کانفیڈنٹ پلیئر بھی نظر آتے ہیں ہمیں اور اب جو کوچنگ کرتے ہیں ملتان سلطان کے ساتھ تو پلیئرز کو اتنا بوسٹ اپ کرنا اتنا کانفیڈنس دینا ان میں کافی پوسٹیویٹی نظر آتی ہے بلکل وہ پوزیٹیو رہتے ہیں وہ میشہ پوزیٹیو بھی بات کرتے ہیں کونفیڈنس بہت دیتے ہیں تو اس کا ہمیں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو سوچ ہمیں آتی نہیں ہے مطلب کونفیڈنس بہت دیتے ہیں وہ تو اس کا ہمیں یہ چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ کو کرکٹ کرتا ہے شوک کیسے پیدا ہو کرکٹ کے علاوہ کوئی آپ کو لگتا نہیں تھا کوئی ایسی گیم تھی جس میں جانا چاہیے تھا نہیں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ہی کرکٹ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ہماری فیملی جو تھی ان کو بھی شوک تھا بس ٹی وی بھی ایسے میک دیکھنا پھر گلی محلوں سے شروع کیا ہے تو ٹی بول کھیلتا تھا پھر میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ آٹ بول بھی کھیلو آپ میں ٹیلنڈ ہے تو پھر میں نے کلپ شروع کیا تو پہلے سال ہی میں جو انڈر نائنٹین لہور سے کھیل گیا تھا پھر بیسکلی میں آزاد کشمیر سے ہوں تو پھر ہمارا ریجن آزاد کشمیر کا بن گیا پھر اس پہلے سال میں وہاں سے سینئر ڈسٹرک کھیلا تھا پہلے میچ میں ہی میں نے دوستوں جار کیا تھا اس کے بعد الحمدللہ پھر میں نیشنل ٹی ٹونٹی کھیلا ہوں اور اس طرح کافی کرکٹ وہاں سے کھیلا ہوں اچھا آپ کو اتنا ٹائم ہو گئے نیشنل ٹی ٹونٹی بھی آپ نے کھیلا کے پیل بھی آپ نے دوست سیزن کھیلے انشاءاللہ اور ابھی کافی جی فائدہ ہو بھی رہا ہے کے پی ایسے پکڑا کھیلے اور انشاءاللہ یہ ڈمیسٹی کے اب ڈپارٹمنٹس پکڑا اپن ہو گئے تو ضرور دے گی انشاءاللہ ہمارا کام میند ہے باقی انشاءاللہ اللہ 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 ضرور کہیں نہ کہیں ہمارا راستہ بنا دے گا اچھا اس کے بارے ہم بتائیں کہ کافی ایسے پلیئرز ہمیں نظر آتے ہیں اتنا لمبار سا فرس کا اس کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد کہیں ان کا نام و نشانی رہتا تو کیوں نہیں چانسز ملتے آگے ٹیم میں آنے کے دیکھیں دیرہا پاکستان میں آپ کو پتا کہ ریکٹ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن کہیں نہ کہیں لیگ بھی کرتے ہیں کیونکہ پلیئرز جب چانس ان دے رہے آپ تو بس وہی پلیئرز ہیں جو بار بار آکے کھیلے ہیں وہی پرفارم کرے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم میں تھوڑی خرابی ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا کبھی نہیں ہو جاتا لیکن ظاہر ہے پلیئر تو کچھ نہیں کرتا تھا پلیئر کا کام ہے کہ وہ محنت کرنا گرونڈ میں وہ محنت کرتا ہے ہمارے ہاتھ میں یہی ہی ہم محنت کر رہے ہیں باقی چانس جو ہے وہ ظاہرہ آگے جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہی ہے تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں اچھا میں سے پاکستان میں آپ کرکٹ کی جیسے بہالی ہو چکے ہیں مکمل طور پر دیکھا کافی ٹیمز بھی آئی پاکستان میں اور اس کے بعد جو ہے مزید پاکستانی ٹیم پر کام ہو رہا ہے کہ دیکھا کہ کافی پلیئر کو چانس پر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس پر مزید اس طرح سے کام ہو کہ ٹیم اے اور بی بھی ہونے چاہیے تاکہ مزید پلیئرز آئیں بلکل ہونی چاہیے دیکھیں انگلینڈ کی جیسے آپ اے بی سی ان کی تو ٹیسٹ بھی جار رہی ہوتی ہے بہنڈے بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ٹیلینڈ ہے پاکستان کی بھی ٹیمیں بن سکتی ہیں آپ کے بعد ٹیسٹ پلیئر بھی ہیں آپ کے بعد ڈیمیسٹک بیٹئر بھی ہیں کافی سارے تو پاکستان کی بیٹئر بھی bin تو کام نہیں کرتے پیسے بھی ہسی پیسے نہیں ہو یہ تفوت کو ہوتی پتا ہوگا لیکن ہونا چاہیے کیونکہ کریکٹ جائرہ ہے اس مولک میں کریکٹ ہے اتنی زیادہ تو پلیئروں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ دو ٹیمیں ہوں ٹیسٹ کی علیہ دہو ونڈے کی ہونی چاہیے ٹیڈ ونڈی سپیسلسٹ ہونے چاہیے تو یہ ہونا چاہیے اچھا اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے اتنا پرفارم بھی کہتنا نمبر سے ہو گیا آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلیئر میں کیا کوالٹیز ہونے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو آج کل جو کرکٹ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو فٹنس بہت ضروری ہے آپ کو فٹ ہونا پڑتا کیونکہ جتنی کرکٹ فاسٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے ہنٹر پرسنٹ فٹ ہونا ہے اس کے بعد زیادہ سکل پہ کام کرنا ہے کیونکہ کرکٹ آپ بہت فاسٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اپنی چھوٹے بنانی ہے اس پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سٹائک ریٹ کس طرح رکھنا ہے جو سٹائک ریٹ آپ چار رہا ہے جس کی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے پھر آپ کو ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے فٹنس کے اپنے بات کی تو آزمہان تو فٹنس کے بغیر بھی کافی اچھا کھیل لیتے ہیں نہیں وہ ویسے فٹ ہیں ہیلدی ہیں لیکن ظہر ہے ان میں نیچرل ٹیلنٹ بہت ہے لیکن نیرمیز راجہ صاحب تو کہتے تھے کہ آزمہان کو کام کرنا چاہے لیکن جیسا وہ پرفارم کر رہے ہیں بی پی ایل میں اور اس کے بعد آپ پی ایس ایل میں جیسا کھیل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اور کوئی پلئر اسی طرح سے کھیل رہے ہیں کہ اس کو فٹنس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چانس ملنا چاہیے چانس تو ملنا چاہیے دیکھیں وہ فٹنس پر کام کر بھی رہے ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فٹنس پر کام کر رہا ہوں تو باقی ٹیلنٹ تو ماشاءاللہ ان میں بہت ہے کیونکہ پاوری ہٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں تو فٹنس پر کام کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی جائیے ہونے لیکن اب زہر ہے کرکٹ میں فٹنس تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی ٹیمیں ہم کر رہا ہیں کرکٹ پاس ہی سی وجہ سے وہ کیونکہ فٹنس لیول بہت اوپر چلا گیا اچھا اپنے بارے میں بتایا گا کہ آپ کو کرکٹ کی تین موٹیویشن ملی آپ نے دیکھا آپ نے بتایا کہ ٹی وی پر دیکھنا کرکٹ کو لیکن آپ کے لئے کرکٹ میں یا پھر ویسی آپ کی لائف میں کون انسپیریشن ہے کون آپ کے لئے آئیڈل ہے دیکھیں پہلے پاکستانی تو شاید بھائی تھے ان کو دیکھتے تھے کیونکہ زیارہ گھر والے بڑے لائک کرتے تھے ان کو ان کا میچز بگرہ دیکھنا پھر جو میں پسند کرتا تھا روح شرما تھے کیونکہ میرا تھوڑا سٹانس ان سے ملتا تھا دوشتی ہے میں ان کو لائک کرتا تھا اب بابا رازم ہے تو ان کو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اچھے پلیئر جتنے بھی میں سب کو بوجھ کرتا ہوں ہر میں سے کوئی چیز ایسی بندے کو مل جاتی ہے جو آپ کو فائدہ دیتی ہے روح شرما کی آپ نے بات کی تو آپ کا سٹانس ملتا ہے تو آپ نے سوچا کہ ان کو ہی دیکھنو اور ان سے انسپیریشن لوں بلکل آپ دیکھنا سٹانس مر رہا ہوتا تو پھر آپ کو ایزی ہو جاتا کہ آپ وہ ڈرائیف کس طرح مار رہا ہے لیکن یورکر تو نہیں کھیل پائے آج تک شہین شاہ کرو یہ تو ہے فائد تو ہوتا ہے پلیئرز میں کیونکہ ہر کسی نے کوئی فائد ہوتا ہی ہے تو یورکر پہ بھی انہیں کام اب تک ساری بروح شرما کی آپ نے بات کیا آپ کے فریورٹ پلیئر بھی ہیں لیکن اتنے لمبے عرصے سے پاکستان نے کرکٹ کی بہالی بھی ہوئی ہے کافی ٹیمز بھی آ چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی بھی سیریز ہونے چاہیے ہونے چاہیے جی دیکھیں یہ ایشیا کی کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان انڈیا کی کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ کرکٹ ہونے چاہیے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ میچ پاکستان انڈیا کا دیکھا جاتا ہے دونوں ملکوں کو بہت فائدہ اور ہونے چاہیے یہ کرکٹ ہونے چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پلیئر پی ایسل کے جا کے آئی پی ایل بھی کھیلیں ہم نے دیکھا کہ کافی ان میں وہاں پہ پیسے دیا جاتے ہیں اور کافی انویسٹ بھی کیا جاتے ہیں سپانسر بہت ہوتے ہیں لیکن پاکستان جو ہے جب پی ایسل کرواتے ہیں اس کے بعد کافی نیا ٹیلنٹ سامنے آتا تو اگر ہم کمپیر کریں تو آپ کیا لگتے ہیں کون سا بہتر ہے کون سی لیگ بہتر ہے دیکھیں میں تو پاکستانی ہوں تو میں تو اپنی لیگ کی تعریف کروں گا کیونکہ جو یہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے دوسرا یہاں پہ بولنگ خاص طور پہ بہت تاف ہوتی ہے یہاں پہ بولرز بہت اچھے ہوتے ہیں بیس میں نے بھی اتھے کیونکہ یہاں پہ رانس کرنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں آئی پی ایل میں جو ہے آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ وگرز بھی زیادہ تر فلائٹ ہوتے ہیں بولرز بھی وہاں پہ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ رانس بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پینڈی کی بیچ پہ تو بہت انکید کی جاتی ہے پینڈی پہ کی جاتی ہے وہ تھوڑی سی ہے بولنگ کو دھوڑا نہیں تھی ہلپ ہلپ نہیں دیتی وہ بولرز کو اتنا ہلپ نہیں دیتی لیکن ہونے چاہیے بولرز کو بھی تھوڑی سپورٹ ملنی چاہیے وگر پہ تاکہ اسے بھی تھوڑا چانس ملے کہ وہ آؤٹ کرنے کے لیے جائے اچھا نیار ٹیڈنٹ کافی سامنے پی ایسل مچیز پر چھڑ رہے ہیں آپ مچیز دیکھ رہے ہیں جی جی میں مچیز تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں مچیز بہت انجوائے کر رہا ہوں اس دفعہ تو بہت اچھے مچیز ہو رہے ہیں سٹار سے بڑے اچھے مچیز ہو رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں تو اب تک آپ کو سب سے اچھا جب مچ انٹرسٹنگ میچ جس میں انٹینسٹی نظر ایک کون سا میچ ہے میچ تھا وہ لہور کا میچ تھا لہور ملتان آجی لہور ملتان کا میچ تھا وہ بہت اچھا پہلا میچ تھا وہ بہت اچھا تھا وہ دیکھا تھا اچھا آپ نے ملتان کی بات بھی کی تو ملتان مکنے پلیئر سامنے آ رہے ہیں احسان اللہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے بلکل احسان اللہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ بڑے اچھے بولرز میر رہے ہیں بیسمن میر رہے ہیں لیکن کافی نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آ رہے لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ پی ایس ایل میں مزید کام ہونا چاہیے ٹیمز مزید بننی چاہیے تاکہ جو پلیئرز ہیں ان کو مزید چانس بھی ملے کیونکہ اب دیکھیں سائم ایوب کو آپ دیکھ لیں کمپلیٹ بیٹر نظر آتے ہیں جیسے وہ شورٹس مارتے ہیں اور اسی طرح جب نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گے تو پاکستان ٹیم میں ایک بیک اپ بھی رہے گا آپ کے پاس دیکھیں ڈے بڑے زیرہ انٹروو ہو رہی ہے پہلے سیزن سے اب جو ہورا سیزن کافی فرق آ رہا ہے تو ڈے بڑے چیزیں اچھی ہوتی جاری ہیں اور کرنی بھی چاہیے ٹیمیں بھی زیادہ ہونی چاہیے میکسیمم آٹ ٹیمیں ہونی چاہیے پی ایس ہیل کی تو میرا خیال ہے کہ شاید ہو جائیں آٹ ٹی دپارٹمنٹل کرکٹ کے بارے بتائیں کہ اب بحال بھی دوبارہ کر دیئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی پاکستان ٹیمیں آ کے جا کے ہیلپ دے گی کہ بس ایک دپارٹمنٹل کرکٹ کا یہی ہوئے کہ روزکار کے وسائل بھڑ جاتے ہیں دیکھ روزکار بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ملک میں جب کرکٹ زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ٹیمز بھی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ چھے ٹیمیں ہیں فس کلاس کی تو پھر اتنے زیادہ لڑکے ہیں وہ کافی ان کے لیے نہ مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ جب کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹیمیں بھی ہونی چاہیے اس طرح پھر پلیئر کافی جو ہے نا وہ نہیں کھیل دے کرکٹ کے یار چھے ٹیمیں ہم کیسے جگہ بنائیں گے پھر زیادہ ہر چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں لیکن میکسیمم جو ہے نا فس کلاس کی دس سے بارہ ٹیمیں پاکستان کی ہونی چاہیے لازمی سب بلکل ویسے ہونی بھی چاہیے اور دیپارٹمنٹل کرکٹ جو بحال کی وہ بھی ان کا یہی کہنے کہ اچھا کافی ہلپ دیتی ہے پلیئرز کو بھی لیکن آپ یہ بتائے گا کہ اب لائٹن نوٹ میں بات کریں گے پی ایسل کے بارے ہم بات کریں گے کہ اب تک آپ نے بتائے تینچوائی آپ کر رہے ہیں میچس کو لیکن آپ کی اپنے فیورٹ ٹیم کونسی ہے میری فیورٹ ٹیم کوئی نہیں ہے میں سپورٹ جو ہے وہ پی ایسل کو کرتا ہوں نہیں نہیں ایک ٹیم تو آپ کی ہوتی ہے فیورٹ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں بیسے لہور لہور کلندر کو پیر کراچی کے تو خلاف ہوں گے بہت نہیں نہیں خلاف میں کسی کے بھی نہیں ہوں لہور کا تھوڑا سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بڑی اچھی کرکڑ کہہ رہے ہیں اٹیکنگ کرکڑ کہہ رہے ہیں تو اس لیے ان کو بھی میں سپورٹ کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ پی ایسل کی اس لیے سپورٹ کر رہوں کی دائر یہ لیگ پاکستان کی ہے جتنی پی ایسل اچھی ہوگی وہ پاکستانی کرکڑ اچھی ہوگی اچھا ہے لہور کلندر کے بعد تو بالنگ لائن اپ کافی اچھا تھا لیکن بیٹنگ لائن اپ کہاں سے آگیا ہے دیکھیں ان کے اپنے پلیئرز پی ہیں کچھ جو انہوں نے اپنے ہائی پروفورمس سینٹر میں تیار کی ہیں جیسے تائر بیگ تھا کافی پلیئرز اس طرح وہ اپنے پورا سیزن وہ اس چیز پر کام کرتے رہتے ہیں کہ پلیئر ہم نے کس طرح بنانے بیسٹ مین بولر وہ زیادہ دار وہ اپنی پروڈکٹ آگے لے کے آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے لاہور کلندرز فائنل میں آتی ہوں نظر آ رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پھر لاہور کلندری ٹروفی اٹھائے گی ویسے مجھے ہی لگ رہا ہے کیونکہ پوائنٹ ٹیبل کے جو ٹاپ پہ ٹیم ہوتی ہے کبھی وہ جیت نہیں پاتی ہے یہ تو ہوتا ہے لیکن جہاں تک جو سٹارٹ ہو رہا وہاں سے جو دو ٹیمیں آپ کو صحیح اچھا نظر آ رہی ہیں ایک ملتان سلطان ہے لاہور کلندر ہے اچھا لاہور کیا فین ہے لاہور کلندرز کے آپ نے کہا بھی ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ہم کافی دیکھتے ہیں کہ جو لاہور کلندرز کے فین ہیں وہ باقی سب ٹیموں کو سپورٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کراچی کو نہیں کرتے نہیں میں کراچی کو بھی کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے نہیں نہیں میں کراچی کو بھی کرتا ہوں کیونکہ مہاد وسیم جو کیپٹن ہے وہ میرے بھی کیپٹن رہے ہیں اس کے سوشل میڈیا پہ ان کو کافی تنقید کی جاری آجتا ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہی ہے واد کوشت تنکید کچھ تو کی ہے نا انہوں نے جو تنکید دیکھیں وہ کچھ تو کیا ہو گا انہوں نے میں نے تو نہیں دیکھا کیا کیا انہوں نے لیکن تنکید دیکھیا کافی ان پہ ہو رہی تھی تو یہ آپ کو کیسے پتہ تنکید ہو رہی ہے اگر آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے اصل میں زہر خیرگر ہے میڈیا پہ جو بندے کی پرسنالیٹی خراب ہو یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو نا اس پہ نہیں جانا چاہیے اچھا لاس پہ ہم میسیج دیں جو آپ کے ویورز ہیں اور جو کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج دیں گے کرکٹ میں جو بھی آنا چاہتا ہے نظہر ہے بندہ اپنا ایک گول سٹ کرتا ہے تو محنت ہے ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنی محنت کرے چاہے وہ کرکٹ میں آنا چاہے کوئی بھی فیلڈ آنا اس میں ایک محنت ہے ٹھیک ہے ہارڈ ورکنگ ہے وہ کرے اور ضرور آنا چاہیے سپورٹس میں آنا چاہیے آپ کو جی بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ٹائم بھی دیا اور بتائے کہ اپنی جو ساری جرنی تھی اس کے بارے میں انہوں نے ساری بات بھی کی اور پی ایس کے بارے میں حاصل میں بتائے کہ لاہور کلندرز کے فین ہیں یہ بھی تو مجھے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ